بچے کے ساتھ جب میں نے انٹرویل میں بات کی اس نے مجھے کہا کہ جی میں تربت سے آیا ہوں اور میں میری ماں جو ہے وہ بیوہ ہے آٹھ بہنوں کا ایک بھائی ہوں اور میری ماں نے اپنے جمکے جو ہیں وہ بھی بیچ کے مجھے بائیو کیمسٹری میں ماسٹرز کروایا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یو این کی تنخواہیں اچھی ہوتی ہیں تو میں نے کہا اگر چھے منز کے کانٹریکٹ پر میری نیو ہوتا جاؤں اور تنخواہ اچھی ہو میری تو میں اپنی آٹھ بہنوں کی شادیاں جو ہیں وہ کروا لوں مجھے یہ بات بڑی لگی تو میں واپسی جب آ رہا تھا اسلامباد کی طرف تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر ہر بلوچستان کا ہر آدمی یو این میں اس طرح سے میری طرح پوائنٹ ہو جائے قائدہ ازم انورسٹری سے فارغ ہو جائے کلیر کانسپٹ کے ساتھ چلے اور اچھی تنخواہ پہ ہو اور ہر بندہ کہے چھوڑو بلوچستان کو پاکستان کو کوئٹا کو کیا کرنا تو اس طرح تو کوئٹا اور پاکستان سب تباہ ہو جائے گا سب پیچھے رہ جائے گا تو میں نے ایک عظم کیا اپنے ساتھ اور وہ عظم یہی تھا کہ وہ جو ٹیچنگ کا میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں نے اپنے آپ کو انڈرسٹیمیٹ کیا تھا جب میں سٹیون کو نہیں بتا پا رہا تھا اس دن سے جو میرے اندر ہٹ ہوا نا کہ اب میں نے سیکھنا ہے تو وہ عظم نے جب مجھے ارادہ اور نتیجہ دیا کہ میں نے تو جب عظم کیا تو اللہ نے مجھے سکھا بھی دیا تو جب اللہ نے مجھے مدد کی تو اگر میں یہ ابھی ٹھان لوں گا کہ میں نے یہ کام بھی کرنا ہے تو مدد میری اللہ کریں گے میں خود نہیں کر سکتا ہوں میں نے سٹرائف کرنا ہے تو میں نے اپنے کنٹری ڈائریکٹر کو ریزگنیشن دیا وہ بڑا پریشان ہوا کہ بھائی اس جاپ کیلئے لوگ ترستے ہیں اور تم بے اکوف ہو جاؤ ون ویک سوچو پھر آؤ ون ویک کے بعد میں پھر گیا کہتے ہیں ہاں جی میں نے کہنے ہی سر میں ابھی بھی اسی سٹینڈ پہ ہوں تو میں جب گیا کوئٹا اگین تھوڑی پھوپاں تھی انسان میں رہتی ہے انسان میں رہتی ہے اور ایج میں تو خاص کر ہوتی ہے تو میں نے جب سکول کا انعقاد کرنے کا کوشش کرنا شروع کیا میں نے یہ سوچا کہ لوگوں کو جب پتا چلے گا کہ ظاہر نے سکول کھولا ہے تو کیا بھرمار آئے گی لوگوں کی کیا لوگ آئیں گے میرے پاس میرے پاس تو پہلے سالی ایڈمیشن نہیں ہوں گے یہ ہماری سوچ جو ہے یہ زیل کے طور پہ تو بہت اچھی ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں لیکن اتنا اپنے آپ کو ہائی ریٹ کرنا یہ بڑا غلط ہے جو میں نے کیا وہ جب پہلے سال پہلا دن اسمبلی ہوئی would you believe or not eleven students were standing just eleven ہاں جی تو گیارہ بچوں سے جب میں نے سٹارٹ لیا اور میں نے جو فنکشن کیا اوپن ہاؤس میں نے بارہ سو لوگوں کا بندوبست کیا اور فری میں نے کھانے پینے چائے وغیرہ کا بندوبست کیا کہ کمیونٹی کے لوگوں کو میں نے کہا کہ آپ آئیں ایک نیا سکول کھلا ہے if you want if you don't want that's your choice تو وہ دن ایک اور جھٹکا تھا میری زندگی میں کہ یار just eleven students اتنی promulgation اور advertisement کے بعد یہ practical life تو بہت مشکل ہے یار آپ کو تو you have to deliver then you will be something وہ delivery آپ کو determination سے کرنی ہے اور ساتھی ساتھ دھر بھی لگنے لگا میں نے کہا یار اچھا گیارہ students ایک عجیب ہی بات تھی میرے لئے اور میں جب گھر جاتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ eleven parents have trusted me ٹھیک ہے تو sometimes you believe me کہ میرے pair tremble کرتے تھے کہ یار اگر یہ بچے میں نے صحیح نہیں سنبھالے اگر ان بچوں سے کوئی زیادتی ہوگی میرے سے اگر اس compound کے اندر میں نے وہ education ان کو نہیں provide کی جو parents مجھ سے expect کر رہے ہیں تو better I shall close کیوں میں نے ان کا بچوں کا درد سر اٹھا لیا اپنے سر پہ انسان اپنے بچے کو ٹھیک نہیں کر سکتا اگر آپ نے غور کیا اپنے بچوں کے ساتھ بندہ بڑی سردرد ہوتے ہیں اور کیا مطلب کہ آپ لوگوں کے بچوں کا ذمہ داری لے لیں تو ایک احساس ذمہ داری اندر سے کھائے جا رہی تھی اور وہی ہی میں نے challenge بنا لیا کہ نہیں انہی بچوں کو میں نے انشاءاللہ بنانا ہے اور انہی بچوں کے ساتھ میں نے رہ کے خود بھی سیکھنا ہے تو وہ پہلا سال گیارہ بچوں کے ساتھ گیا دوسرا سال تینتیس بچوں کے ساتھ گیا 33 تیسرا سال 76 بچوں کے ساتھ گیا یہ میں ابھی تک deficit میں ہوں میں deficit میں جا رہا ہوں میں 2005 کی بات کر رہا ہوں 2006 کی بات کر رہا ہوں 2007 کی بات کر رہا ہوں میں ابھی تک بیلنس بیجٹ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے اوکے تو دو ہزار پانچ میں انیشیٹیو دیا تھا فور میں لیا تھا اب پانچ میں سٹارٹ کر دیا تو آپ نے اس سے تلیلی و این میں جانتے ہیں تو دو یو تنک کہ آپ نے اینا فنڈنگ کیا کیونکہ آپ کو لگتے ہیں کہ دو ہزار چار میں یہ ایک آسان انیشیٹیو پر سکول سٹارٹ کرنا ہیں تو وہ دیکھیں ان رسیسی غلطم ہے میں آپ نے اینا سٹارٹ کرے Z взao vorแลے ہوچہ آپ نے ش niصفوں کو آپے سٹارٹ کروا ہم آپ نے اینا شرہ فاند کیا وہ سٹارٹ کر س مجھ دیا ذو کا ساتھ سٹارٹ کر لیا اس کے بات س albeit جانتے ہیں اینا و رہت کے ساتھی رہا۔ ہم اچھا سوال تو یہ optimalی ایک رہوت ہے میں نےہا کو ہوتا ہے اور اس ستنوغراف کرتے سے دہاست ہے سوال کرنا کہ میں استخدام کرنا دینی ہے بلوچستان کو سکول کا تو سکول کا تو آئیڈیا آف ایجوکیشن وہاں سے آیا اور میں نے کہا ایسے مستحق بچے جب آئیں گے تو ان کو میرے فائل میں میں ریلیف بھی دے سکتا ہوں یعنی جن کو ہم نے پڑھانا ہے ہو سکتا ہے میں ایسے مستحق بچوں سے فیئی نہ لوں تو I will be answerable to no one fund جو آیا تھا وہ I had a partner he was a financial partner تو فنڈ انہوں نے دیا مجھے اور ایک اور ایک اور بڑی عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ میں نے جو جن کے ساتھ میں نے یہ فرنچائز لیا تھا وہ فرنچائز والے جو تھے ان کی جو ٹیکنیکل ٹیم آئی تو فرس they have to see the building کہ آپ کونسی building hire کر رہے ہیں is it up to our standard or not تو وہ جب آئے انہوں نے دیکھا تو جو مکان تھا یا وہ جو پرپس بلٹ سکول ٹائپ تھا بڑا چھوٹا سا اس کی چھتیں جو ہیں وہ کچھی تھی تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس چھتوں کو جو ہیں نیچے سے تھرمو پول یا جبسم لگا دیجئے یہ کچھی چھتیں سیون ٹائپ بنا ہوا تھا اور دو چار اور ریزرویشن بتائیں اب اس زمانے میں تو میں اسلام آباد اپنی ڈگری کمپلیٹ میں نے نہیں کی تھی تو میں دو آزار چار میں آ جا رہا تھا کھوٹا ویزٹ پہ جاتا تھا بلڈنگ کی پھر واپس آتا تھا کیونکہ یہاں سے میں نے رہ پاپ کرنا تھا جو ہماری کمپنی تھی اور جو ہمارا کانٹریکٹر تھا وہ کانٹریکٹر یہ سمجھا کہ آئی آلسو بلانگ ٹو دی ویری کمپنی ہی ڈیڈ نوٹ نو کی یہ تو مدر کمپنی ہے اور میں نے فرنچائز لیئی بھی ہے تو جو ہمارا ٹیکنیکل بزنس ڈیولپمنٹ مینجر گیا وہاں پہ اس کمپنی کا اس نے کہا کہ یہ جو دیواریں ہیں اور یہ جو روم سائزز ہیں یہ اپ ٹو دی سٹینڈرڈ نہیں ہیں آپ مہربانی کر کے ان کو لمبا چھوٹا کریں اور اس طرح ریکٹینگولر کریں سکوائر کریں تو ٹھیکے دار سمجھا شاید یہ بندہ اور وہ بندہ دونوں ایک ہیں یعنی ایک ہی کمپنی کے ہیں نا تو اس نے اس کی بات مان لی مجھے آن بورڈ کیے بغیر پیسہ تو میرا لگ رہا تھا جیسے ہی دیوار آپ گرائیں گے کسی کچھے چھت کی تو چھت تو گرے گی کیونکہ کولم اور بیم تو ہے نہیں اس میں کانکریٹ ہے نہیں اس میں میں جب آیا میدان ہے پورا چٹیل میدان جو میں نے سکول لیا تھا کرایا جس کا میں نے دے دیا تھا وہ بالکل میدان پڑا ہوا فلڈ جیسے ارد کوئے کہا ہے میں نے اس کو کہا آپ کو کس نے کہا تھا کہتے وہ جو فلان صاحب آئے تھے انہوں نے کہا تھا تو جو پیسہ پارٹنر نے مجھے دیا تھا اس زمانے میں بیس بائیس لاکھ روپے جو کہ ہم نے رکھے ہوئے تھے کہ اگر سکول نہیں چلا تین چار سال تو ہم یہ پیسہ استعمال کریں گے سکول کی جتنی یوٹیلٹیز ہیں سکول کی سیلریز ہیں سکول کا رینٹ ہے سٹیشنری ہے اس میں ہم استعمال کریں گے وہ پیسہ تو شروع میں بلڈنگ اب ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہیں دوبارہ سے اونر نے کہا کہ میں ایک پیسہ بھی اس میں کانٹریبیوٹ نہیں کروں گا آپ جانے آپ کا کام جانے سپر سٹرکچر آپ جانے آپ کا کام اس کو تو یہ پتا تھا کل کو یہ چھوڑ کے جائے گا تو سپر سٹرکچر انٹے کہاں لے کے جائے گا تو میں نے وہ دوبارہ سے تعمیر کیا جب میں نے تعمیر کیا اس کو ختم کر گیا تو میرے پاس اب سکول چلانے کا پیسہ نہیں تھا جب مارچ میں میں نے سکول سٹارٹ کیا وہ تو پیسہ چلا گیا بلڈنگ میں اب میں پارٹنر سے بھی میں شرما رہا تھا کہ میں اس کو کہوں کہ بھئی وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری ایکسپرٹیز کہاں گئی جب تم انیشیلی میں نے بیس بائیس لاکھ روپیہ دیا تھا وہ تو تم نے وہ گوا دیا اچھا یہ بیس بائیس لاکھ روپیہ آپ نے ایکسپرٹیز دیکھے گئے ہیں یس 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 ایکسپرٹیز انہوں نے یہ کہا کہ کہ آپ کے انٹینشنز اچھے ہیں اور آپ ٹیچر ہیں آلڑی تو آپ ٹیچر میں ایڈمنیسٹریشن کو بھی سنبھال لیں گے اور آپ یو این میں بھی کام کر چکے ہیں آپ قائد عظم نورسی سے بھی پڑے ہوئے ہیں تو آپ ایکسپوزڈ انہف ہیں کہ آپ ایک چھوٹا سا سکول سٹارٹ کر سکتے ہیں انہوں نے یہ چیز کو دیکھا ان کا بھی قصور نہیں تھا میرا بھی قصور نہیں تھا what meant to happen that happened تو پھر میں نے کیا کہا کیا کیا میں نے سی ایس ایس کی کلاس سٹارٹ کر دی وہاں پہ شام کو اور میں ایک ادارہ تھا کنزیومر رائٹس کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ میں نے کنسلٹنسی شروع کر دی تو پچیس ہزار روپے مجھے وہاں سے ملتا تھا ماہوار اور تقریبا تقریبا پچیس ہزار روپے میں سی ایس ایس کی کلاسز کی فیر وہ کرتا تھا چارج کرتا تھا شام کے ٹائم میں نے اسی سکول میں کلاسز رکھ لی اب جناب میں صبح جاتا ہوں ساڑھے چھے بجے سکول تو پوری صفائی وغیرہ دیکھ کے سب کچھ کر کے اسمبلی کروا کے اور دوپیر کے دھائی بجے کے بعد پہ تین بجے سے میں سی ایس ایس کی کلاسز سٹارٹ کر دیتا تھا ایک تو گیسٹ ٹیچر آتے تھے جو وزٹنگ فیکلیٹی تھی باقی سارے سبجیکٹس بھی میں خود پڑھاتا تھا تو جو بھی ایکسپنڈیچر تھا میرا اس کو جو رہ جاتا تھا اوپر والا اب گیارہ ہزار روپے مجھے ٹوٹل جنریٹ ہو رہے تھے یعنی گیارہ ہزار روپے فی تھی اس وقت تو گیارہ ہزار روپے ہو گئے میرا ایکسپنڈیچر تھا سمویر سکسٹی فائف تھاوزن روپے سب کچھ ملا گئے تو گیارہ ہزار میں سے یہ بکایا جتنا بھی تھا یہ تو میں ادھر ادھر سے کر رہا تھا تو تین ساڑھے تین چار سال یہ بچہ اوپر چلتا چلا گیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کنٹنٹمنٹ دی تھی کہ میں نے کہا الحمدللہ فیلال ٹھیک ہے بزنس پروپوزیشن ویسے بھی پانچ سال تو آپ کو دینے ہوتے ہیں تین سال دینے ہوتے ہیں کہ اگر وہ تب بھی بریک ایون پہ نہ جائے تو تو میرے چار سالہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے میں نے پالیسی بڑی سخت بنائی بھی تھی سکول میں اور اس کی وجہ سے مجھ پر بہت کرٹیسزم ہوتا تھا کہ یہ پتہ نہیں فوجی بناوا ہے اپنا آپ سے پتہ نہیں کیا بناوا ہے اور اتنا سٹرکٹ ڈیل کرتا ہے میرا پھر خیال یہ تھا کہ یہ بچے امانت ہیں میرے پاس تو اگر میں نے بچوں کا ٹیچر کا ایس او پی کو فالو نہیں کیا خود رول موڈل نہیں بنا تو یہ بچے بھی پھر رول موڈل نہیں بنیں گے تو پھر ہماری ایک سائیکی ہے سکول میرا جب ہاؤس فل ہو گیا جتنی بھی اس کی سکول کی وہ تھی ایریا تھا وہ ہاؤس فل ہو گیا تو میں نے ایڈمیشن بند کر دیا جس سال میں نے ایڈمیشن بند کی اسی سال سب سے زیادہ ایڈمیشن ہے ہمارا پینک بائنگ نہیں ہوتا پاکستان میں ایک پینک بائنگ ہوتا ہے نا کہ پیٹرول ختم ہو رہا ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے پیٹرول سستہ ہو رہا ہے تو سکارسٹی کریٹ ہو جاتی ہے اس میں پھر پینک بائنگ ہوتی ہے تو لوگ بلا وجہ بھی ٹینک فل کراتے ہیں کیا آسمان گر جائے گا اگر آپ نہیں کراؤ گیا فل آپ نہیں کراؤ گا آپ نے اسی شہر میں رہنا ہے شام کو دوبارہ پیٹرول آ جائے گا تو یہی حال کوئٹہ میں میں نے دیکھا سائیکی تھی کہ جب انہوں کو پتا چلا کہ یار یہ چوتہ سال ہے اسکول کا اور ہاؤس فل ہو گیا ایڈمیشن نہیں یہ جو ایک میت ہماری ہے نا کہ اس ڈاکٹر پہ رش ہے ٹائم نہیں مل رہا اپوائنٹمنٹ ہے تو یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے یہ ڈاکٹر مہنگا بہت ہے تو بہت اچھا ہے یہ سیل فون مہنگا ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا ہر چیز مہنگی ہو کے اچھی نہیں ہوتی قیمت سے آپ اس کو نہیں کر سکتے بہت سی چیزیں بہت نایاب ہوتی ہیں وہ اس لیے اچھی ہوتی ہیں اور وہ اس لیے ہی قیمتی ہوتی ہیں کہ وہ نایاب ہوتی ہیں ہر چیز کو پیسے کے ساتھ جوڑ کے اس کو قیمتی قرار دینا یہ بھی ہماری ایک معاشرے کا علمیہ ہے تو میری کامیابی کی راز میں جب میرا سکول الحمدللہ پھر بہت اچھا نام میرے سکول نے کمائیا اللہ تعالیٰ کا فضل میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے میں اپنے آپ کو کریڈٹ دیتا تھا میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں میرا ایک تکے کا کریڈٹ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استحقام دیا نا کہ بھئی ڈٹے رہو یہ بھی میرے اللہ نے کیا یہ اللہ تعالیٰ ہز ڈانے تھے اور اگر اس میں لوگوں کے دلوں میں احترام میرا ڈالا اللہ تعالیٰ نے تو وہ بھی میرا کریڈٹ نہیں ہے میں اگر اپنے کمیٹمنٹ سے سٹک رہا یہ بھی میرا خیال ہے میرے رب کا کرم تھا تو میرے اندر دو جو چیزیں تھیں ایک فیصلہ کرنے کی طاقت ہی مجھ میں ہے میں آئی کین ڈیسائیڈ پھر چاہے جو بھی ہو دوسرا ثابت قدم رہنا میں پیچھے نہیں آٹتا ہوں کر لیا تو بس ایگو پہ لے کے میں پھر اس کو پہنچاتا ہوں کسی مقام تک تو یہ جو سکسس تھا ایک میں نے حصولوں پہ بہت کم کم کمپرمائز کیا I don't compromise on principles نہیں نہیں I don't compromise discipline that shall remain کیونکہ discipline ہی سے پھر میں ملات خوبصورت ہوتا ہے بس ایگو پہ لے